ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ ایک زمانے میں ایک جنگل میں ایک ہاتھی رہتا تھا اسے اپنی جسمانی طاقت پر بہت فخر تھا راستے میں اسے جب بھی کوئی جانور ملتا تو وہ اسے حراسان کرتا اور خوفزدہ کرتے تھا ایک دن وہ کہیں جا رہا تھا راستے میں اس نے ایک توتے کو درخت پر بیٹھا دیکھا طاقت کے نشے میں اس نے توتے سے کہا کہ وہ اس کے سامنے جھکے جب توتے نے جھکنے سے انکار کیا تو ہاتھی کو بڑا غصہ آیا اور اس نے غصے میں درخت کو اپنی سون سے اکھار کر پھین دیا توتہ بچارہ ڈر گیا اور وہاں سے اڑ گیا یہ دیکھ کر ہاتھی اس پر بہت ہسا اسی طرح دن گزرتے گئے ایک دن ہاتھی پانی پینے کیلئے ندی کنارے گیا وہاں چونٹیوں کا ایک چھوٹا سا گھر تھا ایک چونٹی بڑی محنت سے اپنے لئے کھانا جمع کر رہی تھی یہ دیکھ کر ہاتھی نے اس سے پوچھا کہ تم کیا کر رہی ہو تو چونٹی نے کہا میں برسات کے موسم سے پہلے اپنے لئے کھانا جمع کر رہی ہوں تا کہ برسات کا موسم بغیر کسی پریشانی کے گزر جائے یہ سن کر ہاتھی کو شرارت سوجی اس نے اپنی سون میں پانی بھرا اور چونٹی پر ڈال دیا پانی نے چونٹی کا کھانا خراب کر دیا اور وہ مکمل طور پر بھیگ گئی یہ دیکھ کر چونٹی کو بہت غصہ آیا اور اس نے مغرور ہاتھی کو سبق سکھانے کا سوچا پھر ایک دن چونٹی کو ہاتھی کو سبق سکھانے کا موقع مل ہی گیا ہوا کچھ یوں کہ ہاتھی کھانا کھانے کے بعد سبز گھاس پر سو رہا تھا چونٹی سوتے ہوئے ہاتھی کی سون میں گھس گئی اور اسے اندر سے کاٹنے لگی جیسے ہی چونٹی نے ہاتھی کو کاٹا ہاتھی درد سے زور زور سے رونے لگا اور مدد کے لئے پکارنے لگا جب چونٹی نے ہاتھی کی چیخوں پکار سنی تو سون سے باہر نکل آئی ہاتھی اسے دیکھ کر در گیا اس پر چونٹی نے کہا کہ دیکھو طاقتور ہونا کوئی بڑی بات نہیں ہے ایک چھوٹا سا جانور بھی سبق سکھا سکتا ہے یہ سن کر ہاتھی بہت شرمندہ ہوا اور اس نے اپنے کیے کی معافی مانگ لی جب چونٹی نے دیکھا کہ ہاتھی کو اپنی غلطی کا احساس ہو گیا ہے تو اس نے بھی ہاتھی کو معاف کر دیا اس واقعے کے بعد ہاتھی مکمل طور پر بدل گیا اور اس نے وعدہ کیا کہ آئندہ وہ کسی کو حراسہ نہیں کرے گا اور دوسروں کی مدد کرے گا نتیجہ ہمیں کبھی بھی اپنی طاقت پر فخر نہیں کرنا چاہیے اور اپنی طاقت کے بل بوتے پر دوسروں کو حراسہ کرنے کی بجائے ان کی مدد کرنی چاہیے موسیقی